بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب الحسین بیکل حسین نشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم موجود و جتنے آمین دی تکلیف سرہ سارے فرماؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ارزقنا فی دنیا زیارت الحسین وفی اللاقیرت شفاة الحسین اللہم اکتبنا من زوار الحسین وجالنا من الباقینا فی ازائل حسین اللہم اشورنا تا تالیوائل حسین اللہم اشورنا فی زمرت الحسین اللہم ادخلنا الجنتا من باب الحسین علیہ السلام برحمتک یا ارحم الرحیمین جتنی ممکنیں اتنی بلند صلوات اللہ اللہم ادخلنا جنتا من باب الحسین بانی فرشی ازا اور فرشی ازا تبانا لے تمام مزہ دار و پردے دار جتنی دعا میں تھوڑے سہریں دیا اور تھوڑے ذمہ لگیا یہاں اتنی دعا میں رہی ہیں اور میرے ذمہ لگیا تمام دعا دی مستجابیت دی خاطر سر رل کے صلوات تلاو منتقیم اعلی محمد وارث خون حسین زامن نسل مصطفی زمانت نسل محمد حقیقی آیت اللہ حقیقی حجت اللہ حقیقی لسان اللہ حقیقی مشیت اللہ حقیقی قدرت اللہ وارث منہ الہ الا وارث انما وارث شبیر وارث تطہیر پاک بی بی دا بے مثل اور بے مثال بٹڑا سلطان زمانہ سلطان کائنات دی جلدہ مدی خاطر جسا زدار دا جتنا دل تڑپ دے جتنا دل میں چل دے اتنی ہی بلند صلوات ناہائیت وارب الیترام بچہ حسین دے مادمی زدار صدات وغیر سادات اراز تہیر شاہد علی اکبر بادشاہ دے تیب تہیر بابے دی تیب تہیر نلین صاف کر کے اس دلوریز کی کٹھا کرنا لیند دلستین میں اپنا نام ترٹ کرا آغاز مجلس اے وادہ وفا میں برتیات جناب دے چیرے دی زیارت آمندہ مقصد مکمبل جتنے ہو کروڑ تو زیادہ اہمیت دے حامل اور ویسے بھی اکیل ویجان قبلہ سرکار علامہ ذرسن زیادی صاحب آلاللہ مقامہ انہوں نے بڑا ہی ایک مشہور جملہ جڑا آغاز مجلس سے چگریتنا کہ محولو بے تمیادہ ہونا زیادی صاحب قبلہ فرمین دے ان کے بندے کم مومن شاہ اللہ کم ظرف نہ ہو دھیر سارے موجود ہوں ذاکرین موجود سننال موجود اہل نظر موجود مولا صاحب دیاں نوکریاں ڈیوٹیاں قبول اور منظور فرماؤں بانیان دے عزت وقت قبال اٹھ مالک اضافہ فرماؤں اتھادری ہی مقصد ہے چلو قریب تو گل شروع کرتے ہیں اچھا تو اسی محسوس نہ کرو میں تھوڑا جا نیڑے کرنا چاہتے ہیں جناب رستو صاحب تھوڑا جا نیڑے آجو حمد کرو خمالہ تھوڑی جہوندی ہے گا مربانی جناب بڑی مربانی جناب تکلیف تھی معافی میں بجن تھوڑی موجود کی دفعیدہ اٹھا کے میں بڑا ہی لمبا سفر کرنا کہ میں دو بجنل سکھر جا کے نوکری کرنی چلو قریب تو ایک ٹکڑا پڑھنا بلکہ ایک رشتہ پڑھنا زاکر ازادار سارے میری نظران دے سامنے ایک رشتہ پڑھنا آغاز مجلس سے چی کاروان خوب روح چل پہ آتا پھر سارا دن انجام بھی یقیناً اچھا ہوگا آغاز تھوڑی دی تھوڑی زیادہ توجہ درکار غم حسین میں جو عشقبار ہوتا ہے مربانی جناب غم غم حسین میں رشتہ پڑھنا پیا غم حسین میں جو عشقبار ہوتا ہے سادہ مگر بڑا ہی مضبوط مصرہ غم حسین میں جو عشقبار ہوتا ہے کسی بھی ملک کا ہو اس سے پیار ہوتا ہے غم حسین میں جو عشقبار ہوتا ہے ممکن ہے میں نہ پڑھ دا میں تھوڑی موجودگی دی وجہ تو پڑھ دا غم حسین میں جو عشقبار ہوتا ہے کسی بھی ملک کا ہو اس سے پیار ہوتا ہے کیڑی خبرو اور خوبصورت گلے بھئی نجف تو کربلا لوگ پیدل چل رہے ہوں دے نا عربائی نے حسینی تھے جننال ساڑی شکل نہیں رل دی جننال ساڑی زبان نہیں رل دی انہا نوی ویک کے بندہ اڑا خوش اندہ خوش ہو کیا دے ایسا دیرشتہ دار میں اسیئے دیرشتہ دار غم حسین میں دعا ہو گئی اے ہی چاندہ ہے غم حسین میں جو جو عشقبار ہوتا ہے کسی بھی ملک کا ہو اس سے اکوری میں پھر دھرا دماغہ میں حسین میں جو عشقبار ہوتا ہے کسی بھی ملک کا ہو کسی بھی ملک کا ہو اس سے پیار ہوتا ہے کسی بھی ملک کا ہو میں دھرایا اتنی وریتائیں تاکہ مالک دیزہ دار ماتمی تشریف رکھ لمر کسی بھی ملک کا ہو اس سے پیار ہوتا ہے اپنے عقید دیل ترازو تظرہ مصرہ تولی میں کتنا پورا اتر دیں سپیت کرتے پیادا گھڑے چمو پاکے نہیں پیادا ویڈیو کیمرے دے سامنے مجمع دے سامنے پیادا کرم حسین کا لائیہ ہے ہر نہیں آیا سزا کا ڈر ہو تو مجرم فرار ہوتا ہے کرم حسین کا لائیہ ہے سلامت رو بھئی مولا اسطان دی نے کرم حسین کا لائیہ ہے کرم حسین کا لائیہ ہے مارسہ جدی گلفا مولا اسطان دیوی کرم حسین کا لائیہ ہے اور نہیں آیا سزا کا ڈر ہو تو مجرم مجلس پر لائیہ تسازیم اور خوب رو طریقہ الاستقبال فرمایا غمِ حسین میں جو اشکبار ہوتا ہے کسی بھی ملک کا ہو اس سے پیار ہوتا ہے کرم حسین کا لائیہ ہے مجلس سے جڑی آسان دا دے سوکی سوکی داد ہاتھ چھڑنا تو بڑی آکھی دی دا دے جڑی آسان دا دے ہوئے مسکران دے نا یہ تو ذاکر جملہ کے توزی مسکران دے او تھوڑا ہے اللہ فرشتہ لکھ لوے بے گوائی ہوگے ویسے حدیثیں حدیثیں مسکران دی بھی حدیثیں پنویں امام دی پھر جی چھویں امام دی پیوہتے پتران دی ساجی حدیث ساجی بلکی میں بڑھ سی بے پنجوہ پڑھ دا پیا ہائی تے چھویں جو لیے چاہی بڑے زیرک لطیف باریک میں جو لیے چاہی وہ پیوہتے پتران کٹھی تصدیق فرمائی تے پھر راوی لکھ لیا اسے کیا کہ پیوہتے پتران دی ساجی حدیثیں پنویں تے چھویں امام فرماریا جڑا بندہ ساڑا فضائل سن کے اٹھیک کھلو رہوے اٹھیک نعرہ مارے تے تیرا اپنا عشق ہے مالک دی طلب نہیں مالکہ دن جڑا بندہ ساڑا فضائل سن کے ہور کج نہ کرے اپنی جاتے بے کے فقط مسکرہ دے بے چھے مہینیاں دین نماز شب تو افضل ہے اتنا عجر ہو گے تے بندہ سف تو جھولی چھڑ جاوے ہوتے وقت نہ دی تے بتا خیرے بھئی الحمدللہ خبرو تُسے استقبال فرمائے گا میں حسین میں سلام حسن اک رشتہ پڑھ دا پیا کہ نزاداران دا ساڑھے نال اور ساڑھے نال کے دا رشتہ غمِ حسین میں جو عشقبار ہوتا ہے کسی بھی ملک کا ہو اس سے پیار ہوتا ہے میں مصرہ پڑے کرم حسین کل آیا ہے اور نہیں آیا سزا کا ڈر ہوتو مجرم فرار ہوتا ہے میں کوئی اور مجمعہ ہوئے تری تری میٹ دی تشریح کر کے مصرہ وط اس دی زمین تے کھڑا کردان لے کن چلو آغاز ارتے تسی نو تھکے ہو سونا سنو دے پہ ہو اکو جملہ اکنا تے مصرہ پڑا دا کیل بھائی جان حسن ڈی مارس آجت اے اے ذریعہ حسین اٹھ بندہ داخل ہوندہ ہے شبیر دے نور محل اٹھ داخل ہوندہ ہے کھبے پاسے مقتل دے بالکل نال ایک قبر ایک کہن دی او شبی اشور نئی مکی تے کربلا دے ٹبے تے شبیر دہت نب کے فرمایا پتہ ہی میں تیرنا لسرار علی انگلنا کیوں کردہ میرا نانا اللہ دا حبیبے میں نانے دا حبیبہ تو میرا حبیبے پچھلے سردار بھی یہ حد سارے چاہو بھئی سارے چاہو میرا نانا اللہ دا حبیبے بڑا خوب روح آغاز الحمدللہ میرا نانا اللہ دا حبیبے میں نانے دا حبیبہ تُساں بھئی کمال کر دیتے تُساں کمال کر دیتے میں نانے دا حبیبہ تُو میرا حبیبے شبیر فرمایا میدان جاسے جاسا آکھ دی فرات تکابو رکھو تاکہ دو چار گلنا میں اور کرانچہ مجلس مکمل ہوگی جاسے میدان جاسا اچھا کی کرسے لڑسا توجہ بی بی دے بڑے اس تعلی زدہ دار پیر زبار شاہ جی پنڈی تو مولا سے تو سلام دیتا فرما لڑسا اچھا لڑسے کمیں لڑسے حسین مولا میں ستاسی سال دا ضعیف اگر کل تیرے عشق نو اپنی کمر تے سجا کے نون وانگ جھکی ہوئی کمر الف کر کے نا لڑا مینو حبیب نا نون تے الف دی جس داد دیتی میں مملو نصر الف کر کے نا لڑا مینو حبیب نا شبیر فرمایا عجر دے ہر کوئی اوسی گنجے شودہ مڈیڈ منٹ چو تری منٹلی گل پہ کردہ ہر کوئی اوسی گنجے شودہ تُو میرے حرمِ چاپنی وکھری مسند تے اوسیت تیری مسند لامن علا امامِ زمانہ غیرت اللہ میرا پتروں سی جڑے سمجھے ہو میں سلام پیچھ کردہ غیرت اللہ میرا میرا پتروں سی اول ایسی مسند تے اوتھے تورا سے مولا ایڈا وڈا عجر فرمایا نہیں ہے جے باقی یہ کیڑا جیڑا ظاہر باب الحوائر تُو اجازت مانگ کے تے میرے حرمِ چاپنے دا کھلویا میں حسین دا وعدہ تے ظاہر تے حکمِ او پہلے حبیب نُو ملے تے وقت حبیب دے حبیب نو ملے جنہو سمجھا یہ او دا تہت اٹھ گیا ہے جنہو سمجھا یہ او دا تہت اٹھ گیا ہے پہلے حبیب نو ملے تے وقت حبیب دے حبیب نو ملے اس دن کیا مولا زائر آکے میں نے ملسن فرمایا نہیں زائر نہیں اگر کوئی میری دستار دا وارث میرا پتر بھی آیا آئے 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 وہ پہلے تنمیل سی وقت میں نمیل سی ماحول جو میں چاندہ ہی حسن بازوں میں ہو گیا میں چاندہ کہ ہون مصرہ زمین تے نہ جاوے اس ماحول پہلے تے میں چلو اتنی توقع نہیں پیکردہ ہون جڑا بن گیا ماحول اگر ہون تسی زمین تبنجن دیتی غلط ارمان لگ سی کرم حسین کل آیا ہے بجن مصرہ سمجھنا کرم حسین کل آیا ہے ہر نہیں آیا سزا کا ڈر ہو تو مجرم مجرم فرار ہوتا ہے امام اثر مہوے توافے قبر حبیب یہاں چراغ پہ سورج نسار ہوتا ہے امام اثر مہوے توافے قبر حبیب یہاں چراغ پہ سورج ہائے 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 یہاں چراغ پہ سورج نسار ہوتا ہے نسار ہوتا ہے چلو تسی جوان نتنے موجود ہو پڑھ دینا مصرہ نہیں رکھ دا تشریف بغیر قدر فرماوے ہیں کہاں ہو بخت کربلا دے ٹبے تے آواز دیندہ پہ مقسوم بختان دا اچھا ستارہ آواز پہ دیندہ ہے کہاں ہو پہلی لین پڑھ دا جناب دا چیرہ وینا طلب نظر آئی تا پورا کر دیسا کہاں ہو غمِ حسین میں جو عشقبار ہوتا ہے کسی بھی ملکہ ہو اس سے پیار ہوتا ہے کرم حسین کا لائیا ہے ہر نہیں آیا سزا کا ڈر ہو تو مجرم فرار ہوتا ہے امامِ اصر مہوِ توافِ قبرِ حبیب یہاں چراغ پہ سورج نسار ہوتا ہے کہاں ہو آ کے رکابوں کو چوم لو یوسف کہ رہوار پہ اکبر سوار ہوتا ہے کہاں ہو آ کے رکابوں کو چوم لو یوسف کہ رہوار پہ اکبر سوار ہوتا ہے اتھرو اپنا تعارف پیش کر رہا ہے شاید میں نگازِ مجلسِچ اے ہی پڑھنا چاہی دا ہائی اے ہی تعریفِ خدا تو بات اے ہی پڑھنا چاہی دا ہائی جڑا پڑھ دا پہا آن سنو کی سے پوچھے ہیں نامِ حسین آوے تو تیرا اے تھے ترون ہے وجہ کیڑا ہے آسو پھر اپنا اکیل بھائی تعارف شروع کیتا اوزا کہاں میرا تعارف ہے کیڑا میں عشقِ غم بھی ہوں ختم میں عشقِ غم بھی ہوں بی بی کا ایک سپاہی بھی قاضی میں عشقِ غم بھی ہوں مرشد بی بی کا ایک سپاہی بھی میرا بھی لشکرِ شہ میں شمار ہوتا ہے میں عشقِ غم بھی ہوں بی بی کا ایک سپاہی بھی میرا بھی عشقِ میرا بھی لشکرِ شہ میں شمار ہوتا ہے کرم حسین کا لایا ہے ہر نہیں آیا سزا کا ڈر ہو تو مجرم عبارگاہ نہیں ہے خیمہِ حسین آغازِ مجلس عبارگاہ نہیں ایک خیمہِ حسین اور اکبر دا بابا اپنے ہر خیمے چبے کے سے انتظار چے بے اُتھو کوئی گناہگار وڑے آوے میں ہر بڑھا کے بے تیرے آوانیت دے رہے حسین دے کرم کرنیت دے رہے بزرگ زاکرہ دی ریتہ یو عدین کے مجلس دا آغاز مجلس دا آغاز سیدہ دے دکھان تو کرو ویسے بھی جڑے دن چلدے پہ نے آیا میں موسنیا تو میں چاننا بے چلو ایک جملہ اوئی حصے دا آکھ دیوان تو اٹھے چکیڑا بندہ جن نہیں پتا بے مصطفیٰ بوے تو رکھ دیا سارے انو پتا ہے دروازے تو رکھ کے ازن دخول پڑھ دیا ظاہر جان دیں جو ازن دخول ان کر کے نہیں پڑھی ازن دخول فضائل زاکر دی کوششے مصائب کوشش نہیں کرمے جڑی اکھ تھے لے جتنی جلدی رومال آ جاوے اتنی جلدی آنسو چل پہنگا میں فضائل پڑھ دا پہ آئی تے تجھے روندے پہ ہو کی مصائب دی کوئی گل ہی نہیں کی تھی لیکن توڑی ہن تر دی پہ آئی چلو بے جو گئے سفتے تے صبح صبح دہ ٹیمے چلو ہائے سارے رل کے سونی کرے آئے ہائے اپیل ہن دی اکھا گے اوہ ہنج پیدا کردن دی ہائے ترے وصے چھ اور چھوہ مالکہ دے لفظے ہائے بنیئی میرے دادے حسین کے ہائے بوں آسانے ہائے تجھے سارے رل کے کرو ہان جو تتریا سیتے میں شمسی صاحب سے حوالے ممبر کردے ہاں اس تعلیم ادا خان وجود نے پیمبر رک دے ہان اس لفظتے سارے ہائے کرسو پیمبر رک دے ہان تے رک کے مرشد ازن دخول پڑھ دے ہک دیاڑے نا ہک دیاڑے پیمبر دروازے تے رک کے ازن دخول پڑھ دے پیان تے پندرہ وی بندے اس سے گلی چلگ گیا کٹھے ہو کے تے نبی آدھے سلطان فرمایا فلائے بن فلان جرہا میری گل سنے جاؤ بندے قریب آئے نبی فرمایا تُسی گواہ ہو جو میں رکیاں آدھن جسارے گواہ ہو جو تُسی رکی ہو فرمایا وہ تے منت کرنی ہے میرے بعد فرپو تے سبو ویدہ یا کرنی ہے تنی ہائے تری مزید آمنی چاہی دیئے میرے بعد فرپو تے سبو حیاء کرے کتنے بندے ہائے کی تیت کتنے دوین بلند ہویا میرے بعد فرپو تے سبو ویدہ حیاء کرے ماشاءاللہ سونی ہوگی نصف آغازے چزادارا نل سونی لگ دی یا زاکرنال زاکر بھی آگے نے تیزادار بھی آگے نے مولا بھی رحمہ دے جوڑ سلامت رکھنے دعا کرنی آئے کھل ہوتے ہیں آغازے چی سیدہ دے دکھ پے پڑھ دا چھبی سفر دی شام مصطفیٰ دا ایک آخری خطاب ہے حسن چار میٹ میں نونوے کھنے تس مصطفیٰ دا خطاب میں وجہ جان دا مصطفیٰ دے دنیا تو ٹلون دی تجھ سارے جان دے ہو لیکن ساڑے واسطے حالات اتنے آسان نہیں رہ گئے جو ساری انگل نہ کریے میں برتے کھلو کے فرمایا علی ذرا من سہارہ دے من مسجد چلے جا میں امتنا لے گل کرنی سلمان ذرا بوئے تے آبوئے تے آیا ہر دروازہ کھڑکا کے آگا لوگوں مسجدیں چاہو تھوڑا نبی تھوڑے نالا خریگل کرنا چاہتے جو میں ایک پردہ لگ گیا تھے پردہ دار بیٹھے ہیں اے میں پردہ لگ گیا ایک پاسے مستوران دوجہ پاسے مرد اے سجے بادو چولی سہارہ دیکھے پیمبر نومن برتیاں دا کھب بہتھے چسا اے تھے حسن اے تھے حسین پیمبر من برتیاں بیٹھے فلاں ابن فلاں موجود ہو بندے بولے موجود ہیں فلاں ابن فلاں بیٹھے ہو جی بیٹھے آن کیڑا شیئے جنہوں فلاں ابن فلاں دی سمجھ نہیں آئی آئی نہیں تے ہائے کی تینے نہ بات پچھے ہیں فلاں ابن فلاں تو بھی موجود ہیں موجود ہو آجے توحید نہیں دسو نبوت اور رسالت دیاں گلہ نہیں کرو ایک بکر ہی جگال کرو آو کافر آو نا تسی جی کافر میں مسلم بنایا توسے دھییاں مار دے آو نا بسم اللہ کرو دھییاں مار دے آو جی مار دے آئے میں دھی دیزت دسی ہے جی دسی آج تک کچھ منگیا کچھ نہیں منگیا گوڑین سرچا کے چار میٹ سرمین ویک میں کچھ منگیا ہے نہیں کچھ نہیں منگیا فرمایا آج تای مال غنیمت اللہ جتنا حصہ ہی آپنے اپنے علیدہ تھوڑے چھ وندہ دا رہیا جی وندہ دا رہے تھوڑے دیتے ہو توفے میں تھوانو ہٹا دیتے جی ہٹا دیتے ہون پیمبر ایتھے ان کر کے نا ان کر کے ایتھے اپنا چہرہ رکھے ہاتھے سیدہ دیئے میں باب جبرائیل تو لٹھے جو میرے پیو دے چہرے تو ہنجو تارکے چھولیج پہ ڈھان دے آن اوکھا ہاتھ چاہ کے پیمبر ایتھے رکھے آکیا ہے میں آج کچھ منگا سارے سادھی سادھی ہائے کرو جتنے بیٹھے ہو اتنے سادھی ہائے کرو سف سو ہاؤ میں کچھ منگا مدنبل شاہ دیتے دعا کیا کچھ منگا کٹھی مسجد بولی لبیک یا رسول اللہ منگو میں ملک دے جڑے ممبر تے اشارہ کیتا میرے حصے دا گریہ پورا اندہ ریا منگنا تو آپے جڑا ہاتھ نبی دا ایتھے آئی نا او ہاتھ نبی ایتھے کیتا کم داو یا دوجہ ہاتھ نارا لائیا جنہوں سمجھ آئیے وہ دہائے نکلیے تے رو رو گیا دے پوتر کوئی نہیں میری ہی کو دی ہے تھوڑے ہائے کرن تو صدقے سیدہ راضی نے تے ہندھر ڈی سونی پیاندی نے بسم اللہ کران پوتر کوئی نہیں میری ہی کو دی ہے میرے بعد میری بطول نہ روے میرے بعد ماتم نصیبوں نے میری بطول نہ روے حق کے تھوڑا نہ رکھا اگلا جملہ ویاک دے ماں تے قوین کر دے ماں میرے بعد میری بطول نہ روے مجلس جتو آگاز ہومنا چاہی دائے میں کرایا اتھاؤنے یقینا اختتام تے سوڑا گریہ رسے میری بطول نہ روے آ دے گئے علی سہارہ دے دے رہی تے نبی آ دے رہے میری بطول نہ روے حسین بھج کے بیڑے چگیا تھے پانی دا جام چاہ کے نانے دے حد تھا تے رکھے تھے وقت لبان دے نیڑے آپے کر کے آ دے نانا پی پانی حوصلہ کارا دے میری بطول نہ روے میری بطول نہ روے نہیں بیٹھاؤ بندہ صفتے جن دے مو چوہائے نے نکل سکی جنہوں حسین تری دیوریا کہنا پی پانی پی پانی نبی دے حد تھی چو جام اکیل بھائی مٹی تے آیا تھے ایک بندے دا نالیا ہے تیرال قادری نپڑی آتھ میں او دا نانا چاہوا نبی نا چاہے سعاد ابن ابی وقاس میری وکھڑی گل سن وکھڑی گل سن اے اوتھے آکے کھلوتا ہے پیمبرہ دن ہور نیڑے آ ممبر دے زوار پیر نیڑے صد کے نبی اے دے کان نال مورا کے آکیا تیری وکھڑی منت کروا آپ نے پتر نوہ کھی میرا حسین نہ مارے آپ نے پتر نوہ کھی میری یالیا دی چادر چاہتھ نہ پاوے تھوڑے گریئے تو صد کے تھوڑے ہائے کرن تو صد کے تھوڑے ماتم تو صد کے دور تجھ مکان وستے جوائے ہو بی بی قبول فرمے سی رنگ لگ سن اللہ ہوا کبار آپ نے پتر نوہ کھی میرا حسین گوانے یالیا چکھے ہو گئے ہو مجلس دا جتنا مجمع ہونا چاہید ہے اتنا ہو گئے ہے ہر بندے تواجہ بیجڑا سیدہ آ دے حق وستے روندہ ودے وہ بندہ بول کے جواب دے امت گل منی ہے پورا مجمع بولے منی ہے سارے پیاد دے نئی منی نبی دے ٹور جاند دے پان دھیاڑیاں بعد بابا جی نبی دے ٹور جاند دے ست دھیاڑیاں بعد جیڑی لمحی روایتے کذوینی لکھ دیں اوہے یارہ دنہ دیں یارہ دنہ بعد ہائے سارے رل کے کرے ہیں حسن نبی دے ویڑے چو ایک وین بلند ہوئے اوہ وینے نبی دی امو عویہ بچڑی دا اوہ کھا سجا ہاتھ چاہ کے میری سینہ ایتھے رکھے ہیں پیہو دی کبرلوے کے آدھیے بابا میں زخمیاں سینے تے ہاتھ رکھ لو تو نماتم دا سواب مل جاوے سینے تے ہاتھ رکھ لو مار لو سینے تے ہاتھ بابا میں ٹور نہیں زگدی بابا میں اڑھ نہیں زگدی میں ازہد نال حسین پانی نہیں پیوا تیری ایٹھ سو نیہائے نکلیے اللہ کرے صدر میں سمجھا لوا حسین بھر پیا لفظ ہکو نے سارے سمجھے اے نانے نی کبر نو ہاں نالا کے آدھے نانا ایک گلیات گراما آدھے نانا ایدہ دے آئے جنہ دے کپڑے پا کے پیرے موڑے دے چڑھے والے ہیلدیاں ظلفان ساڑیاں مہاراں کسی گلیاں دے ویرٹور پہ ہار چوک دے بندے تیرے ہاتھ چمدے اللہ میں پچھدائی ہاتھ کیوں چمدے رکھو آدھا ہے لال مدینہ ساڑے تے اسی سردار آئے مدینہ ساڑے تے اسی سردار آئے آدھے نانا آج پچھڑا آیا جے مدینہ ساڑے کیوں ماریاں ہے اے نا مسلمانا ساڑھی مانو گھر ویچ بھائیو یہاں کے نہیں اٹھ سکتی ہائے کربان بھائی کربان بھائی کربان بھائی اے بھائی ماتمیوں ادادت کر دے واگلا ویڑ تو ساں اکھیا ہی تیک ویڑ پڑھوا کرانچا گلا ویڑ انہیں ماتم تے دلت میں پڑھ دےنا شیعہ قوم بارش دے موسم دے ویر بیدھیاں بھینا نارا لاکے امام بارگا دے ویر بے کے رون دی تا ود یہ زنو درد کھا گیا ہے ڈٹھا بلدہ تاک ڈکھی آئے رہے لگ دے لوگ کر سو ماتم تڑپ دی رہی دکھی حسن حسین دیمائے آکھے فیزانو آئے آئے جل دی جہاں میرے پیونو دے پھتلا آئے کیڑی تلا تاک جے تھلے تڑپ کے آدھئے انوان کے آگ تیرے امتی مینو قتل کرے دے آمینو بابا یا آئے اللہ مان بھائی اللہ مان بھائی اللہ مان بھائی قربان جوان تھوڑے گریے تو صدقے لکھ واری ہاتھ نہ بنو تھوڑا نوکر منتظر جی حسن میں چھوڑو آئے ممبر لیکن نا دی ہان دی خیرات وے کے گلفام دل پہ کر دے ایک مہن ہور کر دے نا پیمبر دی قبر کھول گئی دنہ ہائی تے ماتم کرنے کھول گئی آدھے لال حوصلہ کار سکر میری سمجھے جی تو مجلس دی تمہید شروع کی تھی آئی لال حوصلہ کار لال حوصلہ کار ایس تو بڑے ظلم اوڑنے نا دے ساڑے پیو دے گلے چرسیاں ساڑے دروازے نو آگ لگی ایس تو بڑا کیڑا ظلم پیمبر گل چلایا ہے روکے آدھے جے بڑا ظلم سننے آمینے گل بھائی پاتا ہے لہنے بھج دے آئیو گوڑے تو ہو سی آلیا سارے اور یانے اجان داج لوٹی سی موسیقا 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 موسیقا